یہیں دوستو میں سریندر سنگھ ڈیریکٹر انڈین ڈیفنس اینڈ سپورٹس اکیٹمی آج پھر حاجر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر دوستو ابھی حالی کے دنوں میں ایک نیا نوٹیفکیس انزاری ہوا ہے جو انڈین آرمی ریکروٹمنٹ ریلی کا ہے انڈین آرمی ریکروٹمنٹ ریلی دوہجار بیس اکیس ادھے پور دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب اس کے فارم بریز آئیں گے اس کا ریسٹریشن کب ہوگا اس میں ایز لیمیٹ کیا ہے اور اس میں کس کس ظلے کی کنجڈیٹ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں دوستو بنے رہیے آپ کے اپنے فیورٹ یوٹیوب چینل انڈین ڈیفنس اینڈ سپورٹس اکیٹمی کے ساتھ جو میرے دوست میرے ہمسفر نئے ہیں اس ویڈیو کی وہ اس چینل کو سبسکرائب پکا کر لیں کیونکہ اکیٹمی کے ٹیم کی یہ ہمیسا کوسس رہتی ہے کہ جو بھی اسٹیٹ یا سینٹر گورنمنٹ کے ویڈنز جاتی ہے وہ اس ویڈیو اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یو آ رہے ہمیسا اپ ڈیٹ دوستو ابھی ہم جیادہ ٹائم پر بات نہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں آرمی ریکروٹمنٹ ڈیلی دو ہزار بیس اکیس کی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس جلے کی یو آئیس میں بھاگ لے سکتے ہیں اس کے ایز لیمٹ کیا ہوگی اور اس کی کیوالیفیکیسن کیا ہوگی جو بھی نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب پکا کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیسن ملتا رہے دوستو ابھی یہ جو ریکروٹمنٹ ڈیلی دوزار بیس اکیس ادیپور ہے اس کے اندر جو جلے بھاگ لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا ڈنگرپور بانشوڑا سیروہی ادیپور پرتابگٹ پالی جالور بارڈ میر جوتپور جیشل میر اور ناغور جیلے کے عبیارت ہی اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ابھی تک اس کے اندر اس کا ریکروٹمنٹ جو وینیوز ہوگا جو اس کا پرتیستل ہوگا اس کا ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں دیئے نہ ہی بھرتی کی تاریخ دیئے وہ دیں گے جب آپ کا کرونا کال کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ اس دن دی ٹھیک ہو جائے گے تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پرمیسور ہمارے بھگوان ہمارے گوڈ ہمارے اللہ جو بھی ہے جس ہمارے اسٹ دے ہوتا ہے وہ سب جلدی ٹھیک کر دیں گے کیونکہ کسی بھی صحیح آدمی کے ساتھ زیادہ دن تک گلت برتا اور نہ تو وہ ریکٹیو سے اس کر سکتا ہے نہ بھگوان کر سکتا ہے تو آپ جلدیس جلدیس کا فورم پھلپ کر دیں اس کا جو ریجسٹیشن کروانے کی ڈیٹ ہے وہ ہے آٹھ شکٹمبر سے لے کر چوئیس اکٹیوبر کے بیچ میں آپ اس کا ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں دوستو جو انڈین آرمی میں ایک شولجر بڑھنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ لاسٹ دے کا انتظار نہیں کرتے وہ ان کا تو ایک ہی موٹو رہتا ہے مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کرونا ابھی کرونا تو بغیر کسی دیر کے آج ہی آپ اپلائی کر دیں اس میں ریجسٹیشن کر دیں اور جلدی جلدی آپ اپنی فیوریٹ انڈین ڈیفینس انڈیس سپورٹس اکیڈیمی کے ساتھ جڑ کر اس کے تیارے میں جڑ جائیں دوستو تاکہ اسی سال آپ ایک کمائنڈ وردی پہن کر دیس کی سوا میں کس ورس یعنی کہ جن یوکوں کی عمر ایک اکٹوبر گنیس سو نینیان میں سے لے کر ایک اپریل دوہجار تیم کے بیچ میں جن کا جن ہوا ہے وہ اس نے ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں آرمی شولجر جنرل جو ٹکلی ہیں ابھی جو یوہ ورگ ٹیکنیکل سائٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ایزہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر تیس سال اور جو ٹریڈسمن ہیں ان کی لیے بھی ساڑھے سترہ سال سے تیس سال تک کی یوہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہائٹ ایک ستر چاہیے سینہ ستتر سنٹی میٹر سے لے کر اسی سنٹی میٹر اگر بات کریں بجن کی تو بجن کم سے کم پچاس کے جی ہونا چاہیے ابھی ہم بات کرتے ہیں ایزیوکیشن کالیفکیسن کی تو اس میں کم سے کم ٹینتھ فاس ہونا چاہیے اور ٹینتھ فاس کے اندر بھی ہر ایک سبجیکٹ کے اندر کم سے کم تیس پرسنٹ مارکش انیوارے ہیں یعنی کی ابھی جو بائک گریس ہے وہ اس میں نہیں دیکھ سکتے اور آل آور سبجیکٹ کے پینتالیس پرسنٹ کم سے کم اس میں چاہیے جن یوکوں کے بائک گریس ہے ٹینتھ کے اندر وہ ٹیٹمن کی دیکھ سکتے ہیں ٹیٹسمن کے اندر سمپلی ٹینتھ فاس یا ایڈھ فاس ہونا چاہیے تو دوستو بنے رہیے آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل انڈین ڈیفنس انڈ ڈیسپورٹس ایکیڈمی کے ساتھ جہاں پر آپ کے خود کا گراؤنڈ ہے یہاں لائبریری ہے یہاں جم ہے یہاں ہوسٹل ہے یہاں آوازش ہے سنستان ہے کھلا محول ہے اور یہاں جو آپ کے کوچ ہے آپ کے جو ڈیریکٹر ہے آپ کی جو ایڈم آفیشر ہے سب ایکس مین ہیں اور ان کو اٹھٹ نونو ریگروٹمنٹ ریلیوں کا ایکسپریئنس ہے تو آپ ان کے ساتھ جڑ کے تیاری کریے تین دن کا ڈیمو کلاس فری آف کسٹ ہے اس میں کوئی چارجز نہیں ہیں آپ آئیے جیسے آپ کے لوگ ڈاؤن یہ کھول جاتا ہے تو آپ کے اکیڈمی کا اندر آگے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور باقی جانکاری کے لیے آپ کے اس سکرین کے اوپر جو ڈسپلے میں موبائل نمبر دکھائی دیرے ان پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہر طرح کی جانکاری دی جائے گی اور جو ابھی اسی سبتہ میں جو ریجسٹریشن کروائے گا اس کو فیس کے اندر کافی ڈسکاؤنٹ ہے ابھی جس طرح سے ہم روز نیوز پیپ پر شماع چارمات دہم کے دوارہ شن رہے ہیں کہ 21 تاریخ کے بعد سائد کوچنگ انسٹیوٹ اور ایسیوکیشن انسٹیوٹ کھل جائے تو آپ جلدی جلدی ریجسٹریشن کروائے گی اور آپ کو تیاری کرنی ہے تو آپ ایک بار ان نمبروں پر پکا سمپرک کریں اور اگر آپ کو باقی زیادہ جانکاری چاہیے اس ریگروٹمنٹ ریلی کا تو جو ڈسپلے پر ایک ویڈ سائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس پر جا کر آپ موبائل میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل کی جانکاری لے سکتے ہیں تو آگے ہم آپ کو اس سے ریلیٹیڈ اور جانکاری دوں گا آپ کو برتی اس طرح پر کیا کیا ڈوکومنٹ لے کے جانے ہیں کیا کیا دھیان رکھنا ہے وہاں پر آپ کو یہ ساری جانکاری آپ کو اس چینل کے مادنی ہم سے دی جائے گی تو بنے رہی ہے آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل انڈین ڈیسپورٹس اکیڈمی کے ساتھ دھنیواد جائے ہند جائے بھارات